سرکار نو تھوڑا جا سوچنا چاہید ہے کہ اے کسان اگر نقصان کرجے گا تے ساڑھی زمین بے آباد نہ ہو جے جے بے آباد ہو گئی تے کل کل آنو ساریاں چیزاں سانو اگر ایکسپورڈ کرنیاں پییاں تے ساڑھی ملک دے ویچے مہنگائی دا توفان کنہ آئے گا اسے دیکھنے ہے کہ بزار ہے چھے آزے تک تندوراں دے جڑے نا روٹی دا ریڈ یا نان دا ریڈ جو دا تو ہوئے انہا روٹی سستی کو نہیں جے کیتی حاصل دورتے ہان بائیاں دے جڑے تندورنے نا جتے نان دے یا روٹیاں دے سی آٹے دیا یا میدریاں لگنیاں نے انہا ایک کر پیدا بھی فرق نہیں جے پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم اللہ تعالیٰ تو انسیت و تندرستی والی لمبی زندگی دے وے آمین سما آمین دوستو آج میں تھوڑی جی تو ایڈنال مزید گفتگو کرنی چاہ رہے ہیں کسان پائیاں ستے کسان پائیاں نو حراج حقیدت پیش کرنا چاہ رہے ہیں کسان پائیاں دے آستے ہم دردی دے چاندے کے لفظ بولنا چاہ رہے ہیں جنہ گو ساڑے علمے چے جنہ گو سانوں چائی رہ کے انہا دی حوصلہ فضائی کریے اس ویڈیو نو دیکھنا لے سارے دوست آگے گزارش ہے کہ ساڑے چینل نو اگر سبسکرائب نہیں کیتا تو سبسکرائب کر لہو اور گنٹی دے بٹن بھی دبا دے ہو تاکہ ساڑی ہر نو ہی آنے لی ویڈیو دے نوٹیفکیشن تو آڈے تک پہنچ سکے دوستو ایس وقت تقریباً دن دے تینڑا ٹائم ہے اور میں اے چیزی دیکھنا آیا کہ دیکھو کسان کنی میند کردہ ہے توپدے ویچے اور انہائی نو اگاندہ ہے کھاڈا پاندہ ہے پانی لاندہ ہے فصل دی تیاریاز تے حال چلاندہ ہے اور اس تو بعد جا کے جدو فصل تیار ہو جانی ہے تے اپنی فصل دا ریڈ خود مقرر نہیں کر سکتا اے میں سمجھنا کہ کسان دے نال ایک تراؤ ہوئے کہ وہ انہی میند کردہ ہے اگر کھاڈ حرید ہے تے دکان دے اٹھوں کھاڈ بھی ریڈ دے نال لیندہ ہے اپنی مرضی نال نہیں لیندہ ایسے ترہ دوائیاں اگر جڑیاں پاندہ نے کھیتا نوں لاندہ نے دوائیاں کھیڑے مکوڑے مالا نالیاں اونا دے وی ریڈ دکان در حد مقرر کردہ ہے یا مینو فیکچرنگ جڑیاں فیکٹریاں مینو فیکچر کردہیاں نے او ریڈ دے کردہیاں نے اے ساریاں چیزاں جڑیاں استعمال ہونڈیاں نے کھیتاں دے بیچے او کسان جڑیاں نا قیمتاں لے کے ہونڈا ہے لیکن جدو کسان اپنی فصل تیار کر لیندہ ہے سارے حرچے کر کے اونا اندازہ ہونڈا ہے کہ میں اینہ حرچہ کیتا ہے لیکن انہوں اے حق کوئی نہیں دیتا گیا کہ اپنی فصل دا حد ریڈ تیار کر سکے اے ساڑھا دستور ہے اے ساڑھا طریقہ کار ہے کہ جڑا بندہ انہی میند کرتا ہے انہوں اے حق حاصل کوئی نہیں آیا کہ اپنی وڈی وی فصل جدو تیار ہو جاندی ہے او دا حد ریڈ تیار کر سکے اور اپنی مرضی نہ لگے سکے اے دیکھو کہ کسان گندم دی کٹائی کر رہے ہیں اور کتنی توپو دے بیچے کر رہے ہیں اور کنے سارے جی لگے ہیں کنے سارے نے اگر ایک گھردے دی نے تو تاں یہ نہ کھانا بھی نہ دے ہے نا اگر وہ کسے جگہ مزدوری کر رہے ہیں تو اوہ تو پیسے لے کے اونگے لگا اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اوہ پیسے تو نہیں نہ انہوں مل رہے ہیں ایسے طرح اگر یہ سارے مزدور نے جیسے بندے دی یہ فصل ہے تو اس بندے نے انہوں مزدوری نہیں دینی دینی ہے ضرور اوہ تو بعد گندم کنی نکل دی ہے یہ ایک اندازہ ہوندہ ہے کہ شاید پنجاب چونجا مان ایک اکردے ویچوں نکل آوے لیکن پنجاب چونجا مان یا سٹھ مان اکردے ویچوں نکلے تو آج کا جڑا ریٹ سرکاری سرکاری کی دنیا دا ریٹ ہے سرکار نے دیتا ہی نہیں سرکار نے تے اپنی گندم بارو ہری دی ہے اور کسانہ نو بے یارو مددگار چھاڑ دیتا ہے اور سرکار نے اپنی مرضی کی تھی اپنے طریقے نے نالے کامنے چلایا ہے اسی اید اوام صرف انہیں سوئی سکنے ہیں کہ سرکار جو کر دیئے بہتر کر دیئے اپنے طریقے کرنے ہو دیں لیکن سرکار نے تھوڑا جا سوچنا چاہیے کہ اے کسان اگر نقصان کر جے گا تو ساڑی زمین بے آباد نہ ہو جے یہ بے آباد ہو گئی تے کل کل آنو ساریاں چیزاں سانو اگر ایکسپورڈ کرنیاں پییا تے ساڑی ملک دے ویچ مہنگائی دا تو فان کنہ آئے گا یہ اسی اپنے طور تے سوئنے ہیں اسی کسانوں اے دا جرمدار نہیں ٹھہران دے اسی اسرہ بھی سوئنے ہیں کہ ساڑے امال ساڑے گے آرہے نے ہو ساگتا ہے اسی ہو ہی اسرہ نے گئے ہیں کہ اسی ہر وقت پستی دی طرف جائیے تنگ دستی دی طرف جائیے اور سانوں ایک دو جہاں حیال کرنا پہے گا اگر اسی ایزے قوم بچنا ہے دوستو خانسی آگئی سی کیونکہ گلہ حشک ہو گیا گرمی بڑی ہے اور گرمی بڑی دے گلہ کرنے تھوڑا گلہ حشک ہو گی جندہ دوستو سانوں میں حیال کرنا چاہیے اسی دیکھنے ہیں کہ بزار ہے ازے تک دوران دے اٹھے جڑے نا روٹی دا ریٹ یا نان دا ریٹ جو دا توں ہیں جبکہ کسان سستی کنک دے رہے ہیں اور انہی سستی دے رہے ہیں کہ پچھلے سال نالویں سستی دے رہے ہیں اٹھے انہی سستی دے رہے ہیں کہ جیڑے ٹھائی سوڑا ملدہ ہی ٹھارہ انہی سوڑا ملدہ ہے بیا لیکن جیڑے روٹی لانا لے تندور نے اور نہ روٹی سستی کو نہیں جے کیتی ہاستہ اور تے ہان بائیاں دے جیڑے تندور نے جیتھے نان یا روٹیاں دیسی آٹے دیاں یا میدریاں لگریاں اور نہ ایک کر پیدا بھی فرق نہیں جے پایا کیونکہ میں تندور دے روٹی نہیں کھاندہ لیکن آج میں نے ضرورت پہی ہے تو میں تندور تو جیڑے نان مگاہے نے انہا جناب صاحب کا ریٹ لکھے ہیں نوہ ریٹ ہوں نے دائی کو نہیں جیڑے کاٹکے ہونٹا ہے بلکہ بچے نے جنہوں پہ دیاں تو انہیں دسیاں ہے کہ میں انہوں نے کہا کہ آٹا تے سستا ہو گیا ہے تو انہاں گوہان صاحب نے جواب دیتا ہے آٹا سستا ہو گیا ہے لیکن مہدہ تے نہیں سستا ہویا تو میں انہوں نے بچے نے کہا انہوں نے کہا کہ میں انہوں نے دا سا آٹا تے دے بچے میں دا نگل دا ہے اور اللہ نے بندیاں مہدہ بھی سستا ہو گیا ہے لیکن ہان صاحب نے یہ نہیں پدا کہ دنیا دی دولت یہاں کمال ہے نہیں ہے لیکن حشر دے دیارے جیڑوں سالڈا گیرابان پکڑنا ہے اسے عوام نے تو وہ دو بڑا مشکل ہو جانا ہے دوستو یہ چندے گلہ زین چاہیاں تو آٹا نا شیئر کیتیاں چنگیاں لگاں تو کمنٹ ہے چیر لازمی دسے آجے منیاں لگاں تے بھی کمنٹ ہے جی لازمی دسے آجے تبیہ دا ہے تھوڑی نساز ہے جی دی بھائی تو مزید گفتگو کرنا تو تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ گلاوی خوشک ہو گیا آواز تو تو انہوں اندازہ ہوئی دیا جہاں دے رہو آواز دے رہو اگر کوئی گلگل تو یہ ہوئے تو او دے منہوں معافی دے آجے اللہ نگے پا